السلام علیکم میں نے جاویت اکبال ایوان اسکل سرور کیویس کی سیریز میں میں آپ لوگ کو ویلکم کرتا ہوں آج جو منہ ٹاپک ہے وہ ہے ڈیٹا بیس کو کریٹ کرنا اور اس میں ٹیولز کریٹ کرنا اور ٹیولز کریٹ کرنا اور اس میں ون ٹو ون ون ٹو میں نے یہ میں کو سکھاؤں گا آپ جیسے اگر ہم کو بھی ڈیٹا بیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں فر ایک زیمبل اب میں ڈیٹا بیس کریٹ کر لیتا ہوں تو ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے جو کمانڈ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے کریٹ اگر ہم بڑی کرنا چاہتے ہیں تو ٹوز میں جا کے اسکل سرور میں اگر ہم بڑی کرنی ہو ٹوز میں جا کے آپشن میں جائیں گے فونڈ اور کلرس پہ آکے آپ یہاں سے جو بھی سائز دیں گے وہ آپ کی فونڈ کی سائز ہو جائے گی دیکھنا ہم اپلائی کر دیا آپ سائز ہوگی اب یہ میری ڈیٹا بیس کریٹ کرنا آپ لیکھیں گے کریٹ ڈیٹا بیس اور پھر جس نام سے ہم compose ڈیٹا بیس کرنے چاہتے ہیں اس نام اس نامackeder اس کا ہے یہی Desto نام ی PAR wisdom اس zieрудہ میں یہ فقط جیسے چلاچوی کلی اس gouber پھر قرب سلگ ڈیٹا بیس nag with اس کے heart dataуда کے طور پھر دیا اسیاقترتاпер سالے میں سے کوئی نام ہو سکتا ہے تو یہاں ہمیں نام دے تو ہم نے کریئے ڈیٹا بیس اور ہم نے کہا ڈی بی ٹیسٹ کا نام دے تو ہمیں اس کو رن کریں گے ایکسیکیوٹ کریں گے تو ہماری پاس ڈیٹا بیس کریئے ہو جائے گا اب یہ ڈیفولٹ لوکیشن پر سیریٹ ہوگا جو کہ ڈیفولٹ لوکیشن جو ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے کہ ہم سی میں اگر ہم ونڈوز سوال ہے تو سی کے اندر پروگرام فائلس کے اندر مائکروسوٹ اسکل سیور اور اس میں مسئل اس کے اندر دیٹا کا فولڈر ہوتا ہے وہاں پر یہ ڈیفولٹ لوکیشن دینا چاہے تو اسی لوکیشن بھی دے سکتے ہیں تو اسی لوکیشن میں وہ کریئے ہو جائے گا اب اگر ہم کو ٹیبل کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیبل کریئٹ کرنے کے لیے ہمارے پر جو کمانڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کریئٹ ٹیبل اور ہم نے کوئی بھی نام اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سکوائر بریکٹ لینی ہے اور سکوائر بریکٹ کے اندر رہتے ہیں اپنے سارے کام کرنا ہے اب ہم اس ٹیبل میں جتنے بھی کولمز چاہی ہیں وہ کولمز کے نام دیکھیں گے جیسے فور ایسیمبل اپ سٹوڈنٹ کے لیے بنا رہے ہیں تو اسی لوگوں کے مجھے رول نمبر کے کولم چاہیے تو ہم نے دیا آر نمبر اب آر نمبر جو کولم اس کے سا سے اس کے بات میں جو کنر کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے سن خلال برو پھر ہم نے یہاں پہ ہم دیکھا آئی ڈینٹیٹی اور آئی ڈینٹیٹی کے بعد آپ نے بریکٹ آفن کرنی ہے اب یہاں پہ دو اپشن ہوتے ہیں نمبر ون سیڈ ہوتا ہے سیڈ اور اس کے بعد ہوتا ہے انکریمنٹ سیڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے کس سے سٹارٹ کرنا ہے اب جیسا مجھے آٹو انکریمنٹ کروانا ہے مجھے نمبر خود جنریٹ کروانا ہے تو اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہو اب کلائنٹ کے لئے ہم اپلیکیشن بنا رہے ہیں کلائنٹ کے لئے ہمارے سٹورنٹس ہیں وہ ہنڈیڈ سٹورنٹس کا ادمیشن ہو چکا ہے اب نائنٹی نائن کا ہو چکا ہے اب ہنڈیڈ سے سٹارٹ کرو پہلے ہم پہلا نمبر یہاں لکھیں گے وہ ہنڈیڈ یہ اس کا سیڈ ہو جائے گا ہے یعنی ہنڈیڈ سے سٹارٹ کرے گا پھر اس کا کاملہ لگا کہ ہم کتنے کتنے کا جمپ کرنا ہے وہ ہم یہاں لکھتے ہیں اگر ہم ہم ن courtroom سٹ کے لئے ہم ایک ایک جھم کرنا ہے یعنی ہنڈر ہوا رہا ہے یعنی ہنڈیڈ finance اگر ہم دس2 کو جمپ کرنا ہے ہم دس تک لیٹ نکھ دیں گا ہم کلائنٹس کا جمپ ب کہ بھی لگا ہم زیر مoldر کرو پہلا بات کس ہاں والz م merge کو جرے گا تو جو بھی ہوگر ، پہلا پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سٹالٹ کرے گا اس کے بعد دوسرے جو بات چمار رہا ہے وہ ہوتا ہے کہ انکریمنٹ کا کتنا کتنا اس میں ido dla leg میں نے ہنڈر سے سیڈ کر دیا سٹارٹنگ پوائنٹ دے دیا اور اس کے علاوہ ون جو ہے وہ ون ند کا انکریمٹ ہوگا میں نے چونکہ پرائیمری کی دے دی دی اور نوٹ نال ہوتی ہے تو مجھے یہاں پہ نوٹ نال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر دوسرا کولم چاہیے تو ہم یہاں پہ کامل لگا کے سپرائٹی جیس کریں گے اب میں سٹوڈن کا نام کے لیے کولم دینے جاتا ہے تو جب نے کہا اس نےیم دی دیا اب اس نےیم کی ٹائپ میں کائے دینا چاہتا ہوں میں مجھے بتا ایک الفہ بیٹ اس کے اندر اسٹوڈن کا نام تو الفہ بیٹ میں ہی ہوگا تو ہم یہاں پہ ٹیکس بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ ہم کریکٹر بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ وارچار بھی لے سکتے بھی لے سکتے ہیں اگر میں اس کو پورا کیی بورڈ اللہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کوئی بھی نام لکھے ہے جیسے ہم کسی آل لینگویج میں بھی اپلیکیشن بنتی ہے جیسے اردو میں بنتی ہے تو زیر زبر پیش وغیر آتے ہیں تو اس کے لیے جو ہمارے پاس ٹائپ ہوتی ہے وہ تھی ان ورچار ان ورچار کا مطلب پورا کی بورڈ اس کے ساتھ لگا سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر اس کو زیر زبر پیش وغیرہ سب اللہ ہوگا کی کوئی پورا کی بورڈ اس کو اللہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم ان ورچار لیتے ہیں اور ان ورچار کے ساتھ ہمیں یہاں پہ لازمی لینڈ دینی ہوتی ہے یہ نمبر اور کتنے ڈیجٹس کتنا اسپیس اس کے لیے رکھے کتنی لینڈ اس کو ہم دینا چاہتے ہیں تو اگر میں اسٹوڈنٹ کا نام ہے تو میکسیمم فورڈی کریکٹر میں ہوگا تو ہم یہاں پہ فورڈی پاس کر دیتے ہیں دوسرہ فورڈی کی لینڈ ہوگی لیکن اگر فورڈی سے زیادہ اس کو کریکٹر ملے انسٹ ہونے کے لیے تو یہ وہ ایرے جنرٹ کر دے گا یہاں سوچ سمجھ کے لینڈ رکھنی ہوتی ہے کہ اگر آپ اتنی لینڈ رکھیں گے انہیں اتنا زیادہ رکھ لیں گے کہ اگر ہمیں پتا ہے کہ فورڈی کریکٹر ہے تو ہم اگر فورڈی ڈھک لیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ فورڈی کریکٹر تو کسی کا نام ہو ہی نہیں سکتا اور جب نام نہیں ہو سکتا تو لا وجہ کو اس کے لیے اتنی سپیس کیوں دیں اور اگر فورڈی سے کم رکھ دیں گے اور اگر نام اس سے بڑا چلا گیا تو ارجنت ہو جائے گا پھر ہمیں وہاں پہ اس کو رکھنا بڑے گا کریکٹر چیک کرنا بڑے گا پروگرامنگ میں اور کوٹ سے رکھنا بڑے گا اور سوہنگ کا نام تو ہمیں جس فارم میں بھی اس کو پورا لکھوانا ہوتا ہے اس میں تو ہم کوئی رسریکشن نہیں لگا سکتے یہ کوئی اسکول کی اپلیگیشن ہے تو اس لئے میں فورڈی دیتا ہوں یا میں ففٹی دینا چاہتے ہیں ففٹی پاس کرتے ہیں اب میں جاتا ہے اس کو کوئی خالی نہ چھوڑ سکے تو ہمیں یہاں بھی دیتے ہیں کہ نوٹ نل اس کو کوئی نل نہیں چھوڑے گا اگر اس کو خالی چھوڑ دیا تو ریٹا مرا اس رو کا سیو ہی نہیں ہوگا اگر آپ اس کو نل اللہ کرنا چاہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں لکھیں گے جب کچھ بھی نہیں لکھتے تو نل اللہ ہوتا ہے یا نل لکھنا چاہے تو نل بھی لکھ سکتے ہیں پھر اپنے کامل لکھا کہ ہمیں ایک کوئی کولم دینے چاہتے ہیں اپنے 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 دے دیا ہے اس میں بھی میں اینڈور چارٹ دیتا ہوں نے اپنے کی بورڈ لاو کرتا ہوں میں نے 40 کریکٹر دے دیا ہے اور اس میں بھی جو ہواہ نل اللہ ہوتا کرنا یا نہیں کرنا اگر مجھ میں نل اللہ کرنا ہے تو کچھ بھی نہیں لکھیں گے یا گر نہیں کرنا تو پھر اپنے اپنے نل پاسھ دیا ہے اب اس اس کوئین کا ڈیٹو ورث میں دینا جاتا ہوں میں نے دیوئو بھی دے دیا에서는 Screen میں اس کے قامل چوڑ میں دیں سکتا ہوں جا ہے ایک کوئی سپیشل کریکٹر ہو سکتا ہے تو میں ڈیو بھی دیتا ہوں اور میں نے یہاں اینورچار دے دیا اور اس میں میں نے سوری ڈیٹ و برت کے لیے اگر میں چاہتا ہوں لانگ فورمیٹ میں ڈیٹ آئے گی لیکن اگر میں چاہتا ہوں پیور ڈیٹ کے فورمیٹ میں ڈیٹ آ جائے تو پھر ہم یہاں پہ اس کی ٹائپ ڈیٹ یا ڈیٹ ٹائم رکھ لیتے ہیں تو اس میں فرق ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فر ایکزمبل اب میں ڈیٹ ٹائم پر کر اور وہاں پہ لانگ فورمیٹ آگر رکھا ہے جس میں سیڈے ڈیس انڈے منڈے اور منت بھی آ رہا ہے اور میں وہ سب بھی سیف کرانا جاتا ہوں تو پھر ہم یہاں پہ اینورچہ رکھتے ہیں دیکھیں ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم میں کوئی سمبلی بنانی ہوتی ہے دو ڈیٹ کے اوپر تو پھر دن اس صورت میں اگر ہم نے یہ لانگ اینورچہ رکھا ہوا ہے تو پھر وہاں پہ ڈیٹا فیلٹر کرنا میں ہمیں کاسٹ کرنا پڑتا ہے کنمٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو جو نمبر کو کنمٹ کرنا کافی مشکل کوڈ ہوتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ ڈیٹ کی ٹائپ رکھ لیں اس کو اگر میں یہ نل علاو کرنا ہے کہ نل خالی چھوڑ سکے تو ہم اس پر کشمی نہیں لکھتا ہے یہ نل لکھ دیتے ہیں اس سے دیٹ او ایڈمیشن دینا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی میں نے ڈیٹ کی ٹائپ دے دی ٹھیک ہے جی اور بہت سارے کولم ہوتا ہے جو دینا چاہے سٹوڈنٹ کے لاسٹ ایڈریس فون نمبر اس کا گارجین کا نام وغیرہ وغیرہ سب چیزیں جیسے میں ایڈریس دیتا ہوں ہم نے ایڈریس دے دیا یا ایسے ایڈریس کر دیا اب ایسے ایڈریس جو ہے سٹوڈنٹ کا ایڈریس ہوگا لازمی بات ہے 40 یا 50 کریکٹر میں دن میں ہوگا کم سے کم 150 یا 200 کریکٹر کا ہوگا تو میں 200 کریکٹر اس کے لئے پاس کر دیتا ہے اور اس کو اگر نل اللہ نہیں کرنا تو انہیں آگے آکر نوٹ نل کر دیا اب اگر مجھے اور کولم نہیں بنانے بیسے تو بہت سارے اور بھی کولم ہوتے ہیں لیکن میں تو صرف ایسے آپ کے ایک سٹرکچر سکھا رہا ہوں تو اس لئے میں اس کو یہاں پہ کلوز کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ آکے ہم نے ایکسیگیوٹ کا وٹن پریس کر دیں گے یہ ہمارے پر بن چکا ہے تو پہلے اس لائن کومنٹ کر دیتے ہیں یہ دوبارہ جب ریپیٹ ہوگا تو یہ عیرت دے دے گا کہ ڈی بی ٹیسٹ کے نام سے ڈیٹا بیس ہولیڈی بنا ہوا ہے تو اس کو میں نے کومنٹس کر دیا اب میں اس کیوری کو رن کرنا چاہتا ہوں تو میں ایکسیگیوٹ کریں گے تو میں میسیج آ گیا کہ ہمارے کیوری ایکسیگیوٹ ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے ٹی بی اور اسٹوڈنٹ کا ٹیبل بن چکا ہے اسی طرح سے اگر میں ایک اور ٹیبل بنانا چاہتا ہوں اور میں اس جسے اسکولی کی اپلیکیشن ہے تو اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہے تو اس کے ساتھ اس کی فیس کا ریکارڈ بھی ہوتا ہے نا اب اسٹوڈنٹ کو فیس کی ریکارڈ کے درمیان جو نورملائزیشن ہوتی ہے نورملی وہ ہوتی ہے ون ٹو مینی کی ون ٹو منی کی اس لیے ہوتی ہے کہ چونکہ ایک سٹودنٹ جو ہے وہ ملٹیپل ٹائم فیز پے کرے گا مصف میں بھی دو دبا کر سکتا ہے اور بار بر ہر مصف میں بھی فیز پے کرتا ہے تو جب وہ ملٹیپل ٹائم فیز پے کرے گا تو پھر ہم چاہتے کہ وہ فیز پے کر سکے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو ہے وہ ون ٹو منی کی ریلیشنشیپ بنانی ہے اگر ام یہاں پہ ون ٹو مینی کے ریلیشنشپ نہیں بناتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سٹوڈنٹ اگر میں ون ٹو ون کر دیتا ہوں تو سٹوڈنٹ جو ہے وہ فیس ملٹی پر ڈائم نہیں دے سکے گیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ریلیشنشپ کا مقصد کیا ہے ہم کیوں بناتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں اس ٹیبل کے اندر آر نمبر کو پرائیمری کی رکھا ہے جب میں جب فیس کا ٹیبل بناوں گا فور ایکزیمپل تو وہاں پہ میں اسی آر نمبر کو فورن کی کروں گا تو پھر جب میں وہاں پہ فورن کی کروں گا تو یہ ریلیشنشپ بنے گی ون ٹو مینی کی یعنی ایک بچہ ملٹی پر ڈائم فیس دے سکے نمبر ایک بات کیوں بناتے ہیں کیوں اس لئے بناتے ہیں کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شور کرنا چاہتے ہیں کہ جس بچے کا ایڈمیشن ہوا ہے وہی بچہ فیس دے سکے یعنی پہلے آپ نے سٹوڈنٹ کا ایڈمیشن کرنا ہے اس کا رول نمبر جنریٹ ہوگا تو اس سے بطلب فیس اس کے رول نمبر کے ساتھ سے جائے گی تو اگر آپ نے ون ٹو مینی کی جواننگ کی ہوئے یعنی پرائم پرائمری کی اور فورن کی کے ریلیشنشپ بنایا ہوئے دو ٹیبلوں میں تو لازمان یہ ایسا ہی ہوگا کہ اگر آپ کسی بچے کی فیس دینے آیتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ اسٹوڈنٹ کا رول نمبر دینا پڑے گا اگر اسٹوڈنٹ کو رول نمبر جنریٹ نہیں ہوا ہے یعنی اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا تو آپ اس کی فیس نہیں لے سکتے وہ فیس لینے نہیں دے گا وہ اس روہ کو انسٹ نہیں کرنے دے گا تو یہ ش یعنی دیکھا تھا کہ وہ جب تک اس کی فیس لے نہیں کرے گا تو اگر میں ایک ٹیبل اور بناتا ہوں اور میں اس کے نام ارکتا ہوں کرییٹ ٹیبل کا نام ارکتا ہوں میں كریی ٹیبل اور کے روалы میں کاری بی ارکتا ہوں اب اس کے اندر میں کیا کے کولنھ رکھنا جاتا ہے اب اس کے میں نے کہا اس کے اندر میں فیس آئی ڈی کی نام سے کولنھ لکھتا ہوں اسے ہر ما ایٹریٹ کر لیتا ہوں اور اس کو بھی اوتو انکریمنٹ کر دیتے ہیں کار ہوں سکتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر پرائمری کی کر دیتا ہوں یہ تو ہمارے پر فیس آئیڈی ہوگی جو پرائمری کی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ یونیک ہو جائے گی فیس آئیڈی کی کسی کو ڈپلکٹ نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ اگر میں نے یہاں پر فیس ایک منت دے دیا اس کو میں اندور شار کر دیتا ہوں منت کے لیے کہ فیس کا منت آ جائے گا اور میں نے یہاں کریکٹر پاس کر دیا فوریت خوش بہت 20 اور اس کو بھی میں نے یہاں پہ جو ہے نوٹنل کر دیا سوئے خالی نے فٹ ہے اور اسی طرح ایف امانٹ دیتا ہوں میں کیونکہ کمبر ساری چیزیں باقی تو بہت ساری اور بھی چیزیں فیس ٹائپ وغیرہ بھی ہوتی ہے تو میں یہاں پہ امانٹ دیتا ہوں اور اس کو میں جو ہے وہ فور ایک زیمبر میں انٹ رکھ لیتا ہوں انڈیجے رکھ لیتا ہوں اور اسے بھی میں نے نوٹنل کر دیا ہے دیکھیں دیکھیں اور بھی بہت سارے کولم دے سکتے ہیں لیکن میں اسے سٹیکچر سمجھانا چاہتا ہوں دوارا ازواج کو ریپیٹ کر رہا ہوں اب اگر میں یہاں پہ آکے فور ان کی دینا چاہتا ہوں میں یہاں پہ ایک کولم بنانا چاہتا ہوں جس میں میں اسٹوڈنٹ کے رول نمبر آئے گا چونکہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ کے رول نمبر جو ہے وہ پرائمری کی ہے یعنی آر نمبر پرائمری کی ہے تو میں یہی آر نمبر یہاں بناوں گا اور اس کی ٹائپ میں وہ ہی رکھوں گا دیکھیں پرائمری کی ہے فور ان کی کے لیے کولم کا نیم کا سیم ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اس کی ڈیٹر ٹائپ کا سیم ہونا ضروری ہے کیونکہ ٹائپ سے ٹائپ میچ ہوتی ہے نا سیمپل سی بات ہے تو یہاں پہ بھی میں آر نمبر ہی کے نام سے بناوں گا یہ کسی بھی نام سے بنا سکتا ہوں لیکن جب میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں آر نمبر ہی کے نام سے بنا لیتا ہوں اور اس کی ٹائپ بھی میں انٹیجر ہی رکھ دیتا ہوں اور اس کو میں نل علاو نہیں کرتا ہوں تو اب میں اس کو فورن کی بنانا چاہتا ہوں فورن کی بنانے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ یہاں لکھتے ہو ریفرنسز دیکھیں جی ریفرنسز دینے کے بعد اب آپ نے اس کو فورن کی کرنا ہے اب آپ نے اپنے ٹیبر کا نام دینا ہے ہم نے کہا ٹی بی ایل سٹوڈنٹ اور اس کے بعد ہم نے سکوائر بریکٹ کے اندر اپنے کولم کا نام دے جینا ہے جس کے ساتھ اس کو ہمیں میچ کرنا ہے تو اب یہ کیا ہوگا یہ فورن کی بن جائے گی سٹوڈنٹ کے ٹیبل کی یعنی ٹیبل اسٹوڈنٹ کا ٹیبل اور فیس کا ٹیبل دونوں آپ اس میں ریلیشنشپ ان کے اندر بنے گی ون ٹو مینی کی جس میں آر نمبر پرائیمری کی ہوگا ٹیبل ٹی ویر اسٹوڈنٹ کے ٹیبل میں اور آر نمبر فورن کی ہوگا اس فیس کے ٹیبل میں پھر یہاں بھی آگے ہم نے اس کو کلوز کر دیا اب میں سب اسی ایریے کو سیلیک کر کے ایکزیکوٹ کروں گا کہ آلڈی اسٹوڈنٹ کے ٹیبل بن چکا ہے جو ہمیں ایکزیکوٹ کریں گے تو ہمارے پر دیکھیں یہ میسیج آگیا کہ ہمارا ٹیٹا ایکزیکوٹ ہو چکا ہے اب ان دونوں ٹیبلوں میں بن گئے ون ٹو مینی کی جوائننگ اچھا ہمیں پھر ون ٹو ون ہوتا ہے وہی میں آپ کو سکھاتا ہوں پہلے یہاں پہ بھی آتے ہیں اب پہلے ہمیں اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ جو میں نے باتیں آپ کو کیتے آئے وہ صحیح تھی یہ کیا تھا میں آپ کو دتاتا ہوں اچھا جی اچھا اب یہاں سے ہم پہ ہم سے ایک مسٹیک ہوئی ہے مسٹیک ہی ہوئی ہے کہ ہم نے یہاں پہ ٹیبل بنا دیا لیکن ڈیٹا بیس بنانے کے بعد میں نے اس کو ڈیٹا بیس کا ریفرنس نہیں دیا ہے اب ڈیٹا بیس کا ریفرنس نہیں دیا تو یہ دونوں ٹیبل آپ کی جو ہے ماسٹر میں بن گئے جو کہ ہمارے کسی اس کام میں نہیں آئیں گے تو میں یہاں پہ لکھ رہتا ہوں یوز اور ہم نے یہاں ڈیٹا بیس کا نام دیا ہم نے کہا ڈیوی ٹیسٹ دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ آگے یوز ڈیوی سیٹ ڈیوی ٹیسٹ کے نام دے دیتے ہیں یا پھر یہاں سے ہم اپنا ڈیٹا بیس سیلیکٹ کر لیتا ہے تو یہاں آلیڈی ماسٹر سیلیکٹڈ تھا تو یہ دونوں ٹیبل وہاں بن چکے تو میں دوبارہ سے ڈیوی ٹیسٹ ٹیسٹ لکھ کے اور یہ دونوں ٹیبل کو ایکزیکوٹ کرتا ہوں تو یہ دونوں ایک ساتھ بن جائیں گے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم دیکھتے کہ آیا یہ بن چکے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ڈیوی ٹیسٹ کے نام سے ڈیوی ٹیسٹ کے نام سے ڈیوی ٹیسٹ بنا ہوگا میں اس کو آپ کو دکھائیتا ہوں ریفریش کر لیتے ہیں مہلا ڈیوی ٹیسٹ کا یہ ڈیوی ٹیسٹ بن چکے اور اس کے اندر ٹیبل پہ آتے ہیں تو دونوں ٹیبل بن چکے اسٹورنٹ کے ٹیبل بن گیا اور فیز کا ٹیبل ہی بن گیا ہے اور اگر میں ان کی ریلیشنشپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہم نے پر آتے ڈیوی ٹیسٹ رکھ دیا ہم نے کہا ڈیوی ٹیسٹ ہم نے ڈیوی ٹیسٹ سے سیلیک کر دیا پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر آکے ڈیزائن کیوری ان ایڈیشن لے لیا اور اس جگہ پر آکے ہم نے دونوں ٹیبل سیلیک کر کے ایڈ کر دیا اب دیکھیں یہاں پہ ون ٹو مینی کی ریلیشنشپ بن چکی ہے یعے سٹیوڈٹ کے ٹیبل کے اندر آر نمبر پرائمی کی ہے دیکھ اس نے بول کیا وایا اور یہ پرائمی کی کا سائن ہے اور یہ سائن ہوتا ہے مینی کاännی ہون ٹو مینی کی ریلیشنشپ بنی بھی ہے اور یہاں پہ آر نمبر جو ہے وہ ریلیشنشپ بنی بھی ہے اور دونوں ٹیبلوں میں ریلیشنشپ بنی جب بھی اس نے انتھ جوین بھی لگا دیا ہے تو اب میں اس میں ریکارڈ سیو کر کے جب ہم نے بات کی تھی آیا اس کو چیک کرتے کہ آیا وہ صحیح ہے تو میں انسٹ کی کیوں نہیں لگاتا ہوں پہلے سٹوڈنٹ کے ٹیبل کے اندر تو یہاں سے ہمیں ڈیٹا بیس سیلیک کیا ہوا ہے اس لئے ہمیں انٹلی سینس و ٹیپ بھی آ جائے گی ہم نے کہا انسٹ انٹو ٹی بیل سٹوڈنٹ دینا چاہتا ہوں میں اب میں یہاں پہ آر نمبر میں نے اوٹو انگریمنٹ رکھا ہوا ہے اچھا یہ نہیں ہے تو ریفریش کیا جاتا ہے تو آ جاتا ہے نہیں تو یہ ضرورت نہیں ہے میں یہاں سے سے دیکھ لیتا ہوں میں نے کولم کے نام کیا کر رکھتے ہیں تو آر نمبر میں نے یہاں پہ آٹو انگریمنٹ کیا تھا وہ تو آٹو انگریمنٹ ہے اور اس طرح کے اس نم نلالاؤنی ایف اس نم بھی ہے نلالاؤنی اور ایڈریس بھی ہو یہ دونوں چیزیں نلالاؤنی میں نام بھی دینا چاہتا ہوں یہ کولم میں اس میں آگے ہم بریکٹ کے اندر وہ کولم لکھیں گے اس کو میں انسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا اس نم کا کولم میں دینا چاہتا ہوں اچھا اس کو سرور جو ہے آپ کا کیس سنزیٹیو نہیں ہے آپ کولم کے نام میں اگر اس آپ کا یہاں capital ہے n capital ہے تو یہاں پہ کیوری میں اگر آپ نے small میں بھی لکھ دیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا کیس سنزیٹیو نہیں ہے پھر میں کامل آگے دوسرا کولم جاتی ہے میں نے کہا ایف نم میں ایف نم کو بھی ویلو دینا چاہتا ہوں اور اگر میں ڈیو بی اور ڈیو اے کو نہیں دینا چاہتا ہوں تو پھر ہم نے کہا اس ایڈریس کو دینا چاہتا ہوں اس کے بعد میں بریکٹ کلوز کرنی ہے پھر اپنے ویلیوز لکھنا ہے ویلیوز لکھے اب آپ نے ویلیوز دینی ہے آپ دیکھیں ایس نم ایف نم اور ایس ایڈریس تینوں کی ٹائپ این وڈ چار تھی یعنی سٹرنگ تھی تو آپ اس کو ویلیوز بھی سٹرنگ میں دیں گے ہم نے سٹرنگ کا نام دینا ہے جیسے ہم نے کہا ویس اور ایک اور میں نے نام دے دیا ہم نے کہا اسے فاظر نم دیں گے جاوید میں نے دے دیا پھر ایڈریس ہم نے دینا چاہتے ہیں ہم نے کہا کلپسٹن کراچی ٹھیک ہے جی پھر ہم نے یہاں پہ آکے بریکٹ کلوز کر دی ہے اب جیسے میں اس کو ایکزیکیوٹ کروں گا تو میں میسیج آ جائے گا اس کا مطلب ہے ایک ویچے کا ایڈمیشن ہو چکا ہے اگر میں یہاں پہ آکے ایک ریکارڈ اور انسٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں نے یہاں پہ دے دیا باقی میں وہ ہی رہن دیتا ہوں جو میں ایکزیکیوٹ کرتا ہوں تو ایک اور میسیج آ گیا اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ دونوں ریکارڈ جا چکے ہیں تو میں سیلیکٹ کی کیوری لگاؤں گا ہم نے کہا سیلیکٹ اسٹریک ٹی بی ایل اسٹوڈنٹ تو جو میں یہاں پہ آکے رن کروں گا تو تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس دونوں ریکارڈ انسٹ ہو چکے اگر میں فونٹ سائز اور بڑی کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ ایشو ہو رہا ہے تو میں سائز اور بڑی کر دیتا ہوں اس کی سو ہم جو ہے وہ کوئی دونوں ٹوئنٹی کی سائز کا تاکہ بلکل کلیر ہو جائے ٹھیک ہے جی اب میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ پرائمری کی اور جب فوران کی ہم نے بنائی ہے تو اس سے ہمیں بینیفٹ کیا ہوا میں بینیفٹ آپ کے سامنے رکھنا جاتا ہوں تو وہ کیسے رکھیں گے دیکھیں اس کو کہ اب میں فوران کی دینے لگا ہوں میں اس کا مطلب میں فیس کے ٹیبل میں انسٹ کرنے لگا ہوں ہم نے کہا انسٹ انٹو ٹی بی ایل فیس یہاں میں کولم کے نام دوں گا جو ہمارے پاس یہاں پہ کولم کے نام تھے اس میں یہ تک ایف آئی ڈی ہمارے پاس آٹو انکریمنٹ تھی اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ایک دیکھ لیجئے گا کہ میں نے چوکے وہاں پہ سیٹ ہنڈرڈ رکھی تھی تو آپ کے بعد رول نمبر ہے وہ ہنڈرڈ سے سٹارٹ ہوا ہے اور میں نے ون ون کا انکریمنٹ انکریمنٹ رکھا تھا دوسرا رول نمبر ون زیرو ون آیا ہے جو ہم نے سیٹ رکھیں گے سٹارٹنگ ویلیو رکھیں گے جو ہم نے یہاں پہ رکھی تھی جو ویلیو دیتی یہ ہماری سیٹ تھی یعنی کہاں سے سٹارٹ کرے اور ہم نے جب ون رکھا تھا اس سے مطلب ہے کتنے کتنے کا انکریمنٹ کرے اس نے سٹارٹنگ ہنڈرڈ سے کیا اور ون کا انکریمنٹ کر کے دوسرا جو ریکارڈ آیا ہے وہ ون زیرو ون میں فیس کرتا ہوں فیس آئی ڈیا ہم نے پر پرائمری کی ہے میں فیس منٹ دے رہتا ہوں جسی ٹائپ انڈبر چاہ رہے ہیں میں نے اس کو دے دیا جنوری اور اس کے بعد یہاں پر آکے بلکہ میں سوری کولم کے نام دیں گے ہم نے یہاں دیا ایف منٹ اور دوسرے میں جو کولم دینا جاتا ہوں وہ دینا جاتا ہوں ایف اماؤنٹ اور تیسرے نام دینا چاہتے آر نمبر کے پھر ہم نے ویلیوز لکھیں گے اور ویلیوز میں ہم نے جنوری دے دیا ایف منٹ میں اور ایف اماؤنٹ کی ٹائپ انٹیجر ہے تو یہاں پہ میں سوری سٹرنگ میں نہیں لکھوں گا لکھیں گے تو ایرر آ جائے گا اور میں نے فیس کی اماؤنٹ دے دی سکس ساودن روپیس اور اسی طریقے سے ہم نے یہاں پہ آر نمبر کے کس کی فیس ہے تو اب دیکھیں میں دو ریکارڈ انسٹ ہوئے ہیں ہنڈیڈ اور ون زیرو ون میں ان ہی کی فیس دے سکتا ہوں اگر میں یہاں پہ آ کے روح نمبر one کی فیس دوں گا تو یہ air دے دے گا اب میں اس کو اگر یہاں پہ رن کرتا ہوں تو یہاں میں air دے دے گا کیوں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ ہنڈیڈ کا روح نمبر ہے روح نمبر one کا روح نمبر تو جنریٹی نہیں ہوا ہے دیکھیں یہاں پہ ایر رجنریٹ ہو جائے گا وہ کہتا ہے آپ نے یہاں پہ ہنڈیڈ کا تو پرائمری کی نہیں ہے ہم اس کی فرنگی کیسے بنا سکتے ہیں تو اب آپ نے یہاں پہ صرف ہنڈریڈ اور ون زیرو ون ان دو کی فیس کلیک کر سکتے ہیں تو یہ بینیفٹ ہوتا ہے ہمیں پرائیمری کی اور فورنکیر کی ریلیشنشپ بنانے کا اور چونکہ ہم نے ون ٹو مینی کی بھی ہے تو اس کا مطلب میں اسی بچے کا ایک سے زیادہ ریکارڈ لے سکتا ہوں ہمیں اسی بچے کا رول نمبر ون زیرو ون کا ہی فیب کی فیس کلیک کرنا چاہتا ہوں میں کر سکتا ہوں مون زیرو ون کو بدونو مینی کی فیس دیتا ہوں میں دے سکتا ہوں کیکہ ہم نے ان کے رقمی میں مینے کی ہوگی تو یہ ہمارے پاس بینیفٹ ہوتا ہے ون ٹو مینümü کی بینیفٹ ہوتا ہے Poss海 اور جس کی پرائیمری کی ہوگی تو تب ہی آپ اس کی فورن کی اسائن کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو پرائیمری کی نہیں ہے تو آپ اس کو فورن کی اسائن نہیں کر سکتے تو یہ ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے اس طرح سے جو ہے وہ ہم ٹیبل کے سٹرکچر بناتے ہیں اور انسر کی کیوری میں اب آپ ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہم انسر کی کیوری لگاتے ہیں اب جو ہے وہ چند اور کیوریز میں بتاؤں گا آپ کو پھر ہم جو ہے وہ ون ٹو ون کی جاننگ کو بھی دیکھیں گے تو اب جیسے ہم نے یہاں پہ دونوں ٹیبلو میں ون ٹو ون ون ٹو ونی کی جاننگ کر چکے ہیں تو اب کیوریز ہم نے یہاں پہ انسر کی کیوری لگائی ہے اب میں نے آپ کے سامنے اس سلیک کی کیوری بھی لگائی اور میں آپ کو نورملی سلیک کی کیوری کے اندر برائیڈی بتاتا ہوں گا ہم کیا کیا لگا سکتے ہیں اب یہاں دیکھئے گا اگر میں سلیک کی کیوری لگانا چاہتے تو نورمالی ہم لکھتے ہیں select ہمارے select ہمارے کیوریڈ ہے چار مہیند کیوریز ہوتی ہیں ہمارے پاس number one select number two insert number three update اور number four delete چار ہمارے پاس کیوریز ہوتی ہیں مہیند کیوریز ہوتی ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے select کی جو کیوری ہوتی ہے وہ record کو فیچ کرنے کے لیے ہوتی ہے اگر آپ record دیکھنا جاتے ہیں display کرنا جاتے ہیں تو جو آپ کیوریز استعمال ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے select کیوریز اگر میں record insert کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ insert کیوری لگاتے ہیں پہلے سے مجھے record میں کوئی چینجی کرنا چاہتے ہیں تو update کیوری لگاتے ہیں پہلے سے مجھے record جو save ہے اس میں کوئی delete کرنا چاہتے ہیں remove کرنا چاہتے ہیں تو ہم delete کیوری لگاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس چار مہیند کیوریز ہوتی ہیں تو یہ نوٹ کر لیجئے گا اب میں select کیوری بتاتا ہوں جسہ ہم یہاں پر مجھے تمام column سائی ہوتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں select steric steric کا مطلب ہے تمام column چاہیے جتنے بھی اس table جتنے بھی column میں وہ تمام مجھے چاہیے تو ہم steric لگاتے ہیں پھر اس کے پاس میں from کا کیوری لگانا ہے اور پھر table کا رام دینا ہے ہم نے کہا tbl student جیسے مطلب ہے student کا ہمیں table دینا چاہتا ہوں تو اب جب یہاں بھی ہم run کر دیتے ہیں تو اس سے مطلب ہے کہ میرے پاس جتنے بھی column سے وہ سارے column آگئے اب یہاں پہ جو ہے وہ چھے column تھے تو چھے کے چھے column آپ کے پاس آگئے اگر آپ تمام column نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس پرپس کے لیے آپ نے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے steric نہیں لگانا بلکہ اس کی جگہ ان columns کے نام دے دینا ہمیں steric دینے جاتا میں نے کہا مجھے r number چاہیے مجھے s name چاہیے اور مجھے s name چاہیے باقی column مجھے نہیں چاہیے تو پھر آپ نے یہ column select کر کے run کریں گے تو جس کا کیا ہوگا کہ صرف ہم میں یہ تین column آئیں گے باقی column ہمارے پاس نہیں آئیں گے اسی طریقے سے اگر میں اب دیکھیں یہاں پہ جیسا ہمارے پہ data آ رہا ہے تو یہاں پہ title میں جو ہے column کے نام آ رہا ہے جب اس کو ہم وہاں پہ fetch کروائیں گے پروگرامنگ میں بھی تو وہاں پہ اگر ہم یہ اس کا output grid پہ لیتا ہوں تو grid میں بھی title میں جو ہے وہ columns کے یہی نام آ جائیں گے جو کہ ہمارے table میں column کے نام نے رکھے تھے ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم یہاں پہ کوئی space نہیں دے سکتے special character نہیں دے سکتے اور user friendly ہم اس کام نہیں کر سکتے لیکن وہاں پہ اگر یہ grid پہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ grid کے اوپر جو title میں آئے گا تو اتنا خوبصور اچھا نہیں لے گا اور اگر ہم اس کو reporting میں use کریں گے تو وہاں پہ بھی جو ہے اتنا چھا نہیں لکھ نہیں آئے گا تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس کو nick name دینا چاہتا ہے کہ جب یہ سیف اور سیف display میں جب show کرے تو اس وقت title میں changing گو ہے اس کا مطلب ہے column میں کوئی changing نہیں آگی column کے نام میں change نہیں آئے گا بلکہ جب یہ display کرے گا چاہے وہ grid پہ display کرتا ہے یا کسی بھی control پہ display کرتا ہے یا یہاں پہ display کرے گا تو یہاں پہ یہ جو ہے column کے نام کے جگہ ہم جو اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ ہم یہاں دے سکتے کہ ہم analysis کہتے ہیں تو اس کے لئے analysis کیسے دیا تھے آپ نے کہا as اور پھر یہاں پہ اپنے singer character میں آپ نے کہا ایک مثال آپ کو چاہیے roll number آپ نے roll number pass کر دیا اسی طرح as name میں دینے چاہتا اس میں ہم کہنا کہ as اور میں نے کہا اس student name پہ آ جائے گی میں انٹر کر دیتا ہوں اور پھر میں نے کہا f name اور پھر اس کو میں نے کہا as اور میں نے کہا father name دینا چاہتے تھا father name آ جائے گا تو as کا keyword لگاتے ہیں as لکھے ہم جو بھی دینا چاہیں تو اس طریقے سے کام ہو سکتا ہے اور یہ کیا ہوگا یہ جو ہوگا ہے nickname کہلے گا aliases کہلے گا یہ سیف اور سیف title میں یہاں پہ show کرے گا جا grid وغیرے control پہ show کرے گا لیکن یہ table کے سٹرکچر میں کوئی changing نہیں کرے گا اس کے column میں کوئی changing نہیں آئے گا اب دیکھیں جیسے میرے پاس آیا جیٹا تو r number جگہ role number لکھا گیا s name جگہ student name لکھا گیا title میں اور f name جگہ father name لکھا گیا تو اس طریقے سے ہم اگر ہم وہاں پہ بھی programming میں بھی جس کو اگر اس طرح سے curious لگائیں گے aliases کے ساتھ تو ہمارا جو control ہوگا اس کی title بار میں بھی ڈیٹا ہوئی آئے گا جو ہم palaces میں دیں گے یا reporting مگرہ میں بھی اس طرح سے ہم use کرتے ہیں اس کو اب اذا ہم نے کیوری لگائی تھی select static ویلی اب میرے پاس دیکھیں کہ سارا record جتنے بھی column سے جتنی بھی روز تھی وہ ساری کی ساری روز آگئے نا column تو خیلی static سے آیا لیکن روز بھی ساری ہے کہ دو record دنوں میں record آگئے اگر دو سے زیادہ ہوں گے وہ بھی سارے آ جائیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی مرضی کے مطابق لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے ہمارے پاس ہوتا ہے ویئر کا کلاوس ہم لکھتے ہیں ویئر اچھا ویئر سے پہلے میں ایک چیز سکتا دوں آپ کو order by کا کلاوس ہمارے تو ہوتا ہے order by order by ascending order or descending order اب جیسے میں چاہتا ہوں alphabetly نام جو student کا نام ہے اس میں alphabetly جو a کا پہلے نام ہے وہ پہلے آجائیں پھر سارے کرتے کرتے آخر میں سب سے آخر میں z والے اور پھر نمبر آجائیں اگر نمبر پھر بعد میں a والے آئیں گے تو ascending order میں a to z ہوتا ہے اور descending order میں z to a ہوتا ہے ہمیں پھر order by دینے کے لئے پہلے میں کولم کا نام بتائیں گے کس کولم پہ ہمیں order by لگانا ہے ہم نے کہا for example ہم نے کہا اس نم جو کولم میں اس کو order by لگانا ہے تو ہم نے کہا اس نم اور پھر اگر میں ascending order کرنا ہے تو ہمیں ascc بھی لکھ سکتا ہوں ascending بھی لکھ سکتا ہے پھورا تو اب جب میرے پر data آئے گا وہ ascending order میں آئے گا پہلے ascd کا آ رہا ہے بعد میں جو ہے وہ awes کا آ رہا ہے حالانکہ roll number کے ساتھ سے roll number اگر میں دیتا تو پھر جو ہے جو by default ہوتا ہے تو اس میں 100 بولہ پہلے آتا اور 101 بولہ بعد میں آتا لیکن چونکہ میں نے ascending order کیا تو دیکھا ascd کا record پہلے آ گیا awes کا record بعد میں آ گیا اگر میں اس کو descending order کرنا چاہتے ہیں تو ascc کی جگہ آپ نے لکھ دینا ڈی ای سی تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا descending order ascending order میں کرنا چاہتے ہیں تو اب جو ہے وہ آپ کا اس پہلے نام آ گیا اور ascd آپ کا بعد میں آ گیا اگر مجھے کوئی خاص data چاہتے ہیں جو میں جانا چاہتے ہیں وہ ہی چاہیے تو پھر اس کے purpose کے لئے ہمارے پہتا ہے ویر کا clause order بے بھی clause ہے ویر بھی clause ہے لیکن اگر ویر order بے کسی بھی sequence میں ایک ساتھ لگانا ہے تو پہلے ویر لگاتا ہے اور order بے ہمیشہ سب سے end میں لگتا ہے ہم نے کہا ویر اس کا لیئر ڈیٹا لیا جس کا r number جو ہے وہ for example 100 ہے مجھے اس کا record چاہیے تو r number کی type integer ہے تو آپ اس کو string میں نہیں لکھیں گے بلکہ 100 میں لکھیں گے تو اب جو میں ویر ڈیٹا آئے گا وہ صرف اور صرف آئے گا 100 والے کا 101 کا record نہیں آئے گا اسی طرح سے ہم جو ہے وہ equal بھی کر سکتے ہیں greater than equal بھی کر سکتے ہیں کہ 100 یا اس سے بڑا مجھے آ جائے 100 بھی آئے گا چونکہ میں نے equal بھی لگایا ہے تو 100 بھی آئے گا اور 101 بھی آئے گا اور اگر میں یہاں سے equal کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ equal لگتا ہے تو ہم نے کہا 100 سے چھوٹا تو کوئی record ہمارے پاس نہیں ہے لیکن میں اس کو 101 کر دیتا ہوں less than لگا لیتا ہے تو 101 سے چھوٹا جو آپ کے پاس data جو ہے وہ آئے گا 100 کا اور میں یہاں پہ less than equal to کرنا چاہتے تو یہاں پہ equal لگتا ہے تو ہم نے کہا less than equal to 101 سے بڑا تو جو ہمارے پاس اور وہ 101 بھی چاہیے کیونکہ اس طریقے سے مجھے نوٹ تو ایک سائن ہوتا ہے یہ نوٹ کا سائن ہوتا ہے ایکس کلیمنیشن کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے اور اگر اب ویسے بھی آپ یہاں پہ لگایا تو یہ نوٹ کا سائن ہے کہ مجھے ہنڈریڈ کا ریکارڈ، ہنڈریڈ کا ریکارڈ نہیں جائی ہے صرف ہنڈریڈ سے چھوڑ کے باقی سارا ریکارڈ آ جائے تو ایک ہی اس کے علاوہ ریکارڈ ہے ہنڈریڈ کا ریکارڈ نہیں آئے گا اسی طریقے سے اگر میں مجھے رول نمبر کے ساب سے نہیں لگے اگر میں کسی کو اس کے نام سے سرچ کرنا جاتا ہوں تو اس پروس کے لئے ہمارے پاس ہوتا ہے ہم نے کہا اس نام کو سرچ کرنا ہے اگر اس کا نام مجھے معلوم ہے تو ایکول لگاتے ہیں اور اس نام کی ٹائپ جو اس نے جیٹا ہے وہ سٹرنگ ہے تو آپ یہاں پہ جو ہے وہ سٹرنگ لگاؤ گے کہ اس نام جو میں دیکھوں گا سے اس کے ریکارڈ آجائے جسے میں نے کہا ایک مسئلہ است کا ریکارڈ آجائے تو ہم نے است لکھا اس مطلب ہے است کا ریکارڈ آئے گا باقیوں کا ریکارڈ نہیں آئے گا اگر آپ کو نام نہیں پتا بلکہ اس کا پہلا کریکٹر معلوم ہے تو پھر ہمارے پر لائک کی کیلئی لگتی ہے تو ہم نے کہا اس نام لائک یہ نورملی بہت امپورٹ کیلئی ہے جب ہم فارم پر ٹیک باکس کے ایونٹ پر دیٹا کو فلٹر کرتے ہیں گریڈ بغیرہ سے تو وہاں پہ بھی یہ لائک کی گریڈ لگتی ہے کہ میں ٹیک باکس کے اندر جو کریکٹر لکھتا جاؤں گا اس کے حساب سے گریڈ ہماری فلٹر ہوتی جائے گی کیونکہ کمبل سے دیکھ اپلکیشن کے لئے میری ریکارڈنگ میں ایڈیو روڈنینٹ میں 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 نے سو کیا ہوا ہے سرچ کرنے میں اس سے استعمال کیا ہے کہ وہاں بھی ہم نام یا کوئی بھی انوائز نمبر ہے نام یا رول نمبر ہے یا کسی بھی سرچ کرنا چاہتے ہیں پھر میں نے ٹیک باکس کے ایونٹ پر جو ہے لائک کی گریڈ لگائی بھی ہے تو وہ کیسے لگتی ہے لائک کی گریڈ لکی رہے آپ نے جیسے اپنے کا پہلا کریکٹر میں اے دینا جاتا ہوں تو اس کے اندر آپ لگا دیں گے پرسنٹ کا سائن اب وہ تمام کا ریکارڈ آ جائے گا جس کا پہلا کریکٹر اے سے شروع ہوتا ہے ہمارے پاس اے کی ریکارڈ ہے اسد کا وہ ہی آ جائے گا اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو وہ بھی آ جائیں گے اور اگر شروع کے دو کریکٹر بڑھتا ہے تو ہم یہاں دوسرا کریکٹر بھی ساتھ میں لگا لیں گے تو اس پر شروع کے دو کریکٹر جس کے میچ کریں گے ان کے لئے آئے گا ریکارڈ اور اگر میں پہلا اور آخری کریکٹر بڑھتا ہے تو پر پرسنٹ کے دوسری طرف یہاں پہ آپ جیسے میں آخر میں لکھتا ہوں ڈی تو اسد کا ہی ریکارڈ آئے گا کہ پہلا کریکٹر اے اور آخری ڈی ہے وہ ہی آ رہا ہے لیکن اگر میں کوئی ایسا کریکٹر لکھتا ہوں جو اسد کی لاسٹ میں نہیں ہے جیسے کہ مثال ایل اب ایل نہیں ہے تو اسے مطلب یہاں پہ کوئی ڈیٹا نہیں آئے گا تو پرسنٹ کے دوسری سر جو لکھتے ہیں وہ ہم لکھتے ہیں لاسٹ کریکٹر اور پرسنٹ کے جو شروع میں لکھتے ہیں وہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے پہلا کریکٹر ہوتا ہے تیسرا سے ہمارے پر لائکی کری لگتی ہے ہم سیلیک کی کری کے ساتھ ہم جہاں بھی لائکی کری لگا لیتے ہیں اور سیلیک کے اندر مزید میں آپ کو بتا دوں اور بھی کیوریز ہیں جو ابھی ساتھ ساتھ آپ کو کرا دیتا ہوں جیسے فور ایکزیمپل اب مجھے ایگریگیٹ فنکشن یوز کرنا ہے ایگریگیٹ فنکشن کیا ہوتے ہیں کہ اگر میں کوئی کیلکولیشن کرنا چاہتا ہوں اپنے کولم کے اندر جس کی ٹائپ ہے جیسے میرے تو فور ایکزیمپل میں فیس کا ٹیبل ہے تو ہم نے کہا سیلیکٹ سٹائرک سوام اور میں نے کہا ٹی بیل فیس تو فیس کا ٹیبل کا جو ڈیٹا ہے میرے پاس آ جائے گا اب میں اس کے اندر کیلکولیشن کرنا چاہتا ہوں میں سم نکلنا چاہتا ہوں یا ایورید نکلنا چاہتا ہوں میں جا کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ سارے جو فنکشن ہیں وہ ایگریگیٹ فنکشن کلاتے ہیں کیسے لگتے ہیں اب اس سے میں نے کہا مجھے سم نکالنا ہے تو ہم نے کہا سیلیکٹ سم اب سم لازمی میں تو میتہمیٹک سے فارمولہ ہے تو سیب اور سیب نمیرک کولم کے لئے لگے گا جہاں نمیرک کولم ہمارے پاس جو ہے وہ ایف اماؤنٹ کا ہے فیس کا ایف آئی ڈی بی آر نمبر بھی ہے لیکن اس کا سم نہیں نکلنا ہوگا ہمیں سم نکالنا ہوگا ایف اماؤنٹ کا ہم نے ایف اماؤنٹ دے دیا اور پھر ہم نے کہا فرام اور ٹیبل کا نام دیا ہم نے کہا ٹی بی آر فیس اس کا مطلب ہے کہ جو فیس کے جو ٹیبل ہے اس کا تمام ڈیٹا کو کیا کرے گا سم کر دے گا اور ہمیں آؤپوٹ دے دے گا اب دیکھے اسے سم کر دیا اور ٹوٹل سم کر کے ساری فیس کو اب دیکھے دیکھے دونوں کو چرا جتا ہوں کے سامنے تو ان کے میں جو ٹوٹل فیس ہے ان سب کو اس نے پلس کر دیا تو سکس آودنٹ کے ساتھ میں چار فیس ہی تھی یعنی ٹوٹی فورٹ آودنٹ نے بلکہ اس سے ایک سیک مجھے آنسر دیا اور اگر میں اس کو اس کی ٹائٹل کو نام دینا جاتے تو اب یہ ہم نے الیس اس پڑا وہ کر سکتے ہیں ہم نے کا ٹوٹل فیس وہ دے سکتے ہیں اس کے اندر تو ہمارے پر جو ہے وہ کیا ہوگا کہ یہ ٹوٹل فیس سے ٹائٹل میں لکھی وائے جائے گی اگر میں سم نکلنا چاہتا ہوں تو ہمارے پر سم آ گیا اگر میں یہاں پر سم کی جگہ میکسیمم بڑی فیس دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کی ہے سب کی سکس آودن برابر ہی ہے تو وہ سکس آودن ہی آ جائے گی جو سب سے بڑی فیس ہے اور اگر میں یہاں پر آ کے منیمم کا لگاتا ہوں ایم آئین لگاتا ہوں تو اس کا مطلب جو سب سے چھوٹی فیس ہے وہ آ جائے گی تو آپ اس میں اندر ڈیٹا رکھ کے پریکٹس کیجئے گا تاکہ آپ آپ کے لئے جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنا تو چھوٹی فیس دیکھ میں یہاں میکسیمم بھی سکس آودن نہیں ہے اور اسی طرح کے ساتھ اگر میں ایوریج نکلنا چاہتا ہوں تو اے وی جی کا فنکشن ہوتا ہے جو ہم لگا سکتے ہیں اے وی جی ایوریج نکلنے کیلئے ہوتا ہے تو اس کا ایوریج کرے گا ٹرنٹی فور سے ملٹیپلائی کرے گا اس کو نمبر کولم چارتھ ہے یعنی کاؤنٹ اس نے کیا تو چارتھ ہے مطلب یہ چارتھ ریویڈ کرے گا تو سکس آودن ہو جائے گا تو اب جو ہے ٹرنٹی فور سے جب سکس آودن ہو جائے گا تو بلکہ صحیح سے ایوریج نکالی ایوریج جو بنے گئے وہ سکس آودن کے بنے گئے چاہے تو یہاں پر چینج کرسکتا ہے ہم نے یہاں لگ دیا ہم نے کہا لگتا ہے ایوریج اس کے کالم ٹرنٹی میں ایوریج لگتا ہو تو ٹرنٹی میں آپ کے پاس ایوریج لکھاوا جائے گا کاؤنٹ کا فنکشن ہوتا ہے نمبر کاؤنٹ کاؤنٹ کرنے کے لئے تو اس کے لئے ہم نے لگ دینا ہے سمپل کاؤنٹ تبقیس کاؤنٹ آ جائے گا اور ہم نے کہا نمبر آف نمبر آف فیسس ٹھیک ہے جی پچھا مطلب ہے کہ کاؤنٹ کرے گا اور بتا دے کہ ٹوٹل فیس آپ کے بچوں آئی ہے وہ چار بچوں کی آئی ہے فیسس تو اس طرح ہمارے ایگریگیٹ فنکشن ہے اور بھی بہت سارے سائن کاؤس ٹین یہ بھی سب نکالنے کے لئے اس طرح ہوتا ہے فرمولے وہ بھی ہم دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو ہے میٹس کے فرمولے بہت سارے بی سیوں فنکشن ہیں جو ہم اس طرح لکھتے ہیں طریقے کر اس کا یہی ہے اب دوسری پتہ آئیتی ہے اگر فرکزم یہ سم نکالنا ہے میں منت وائز سم نکالنا چاہتا ہوں اب میں نے یہاں پر سم تو نکال دیا یہ دیکھیں دیکھیں ہمارے پر سم میں جو ہے وہ ریکارڈ آ گیا تھا اور تمام بچوں کا ریکارڈ آ گیا اور سب کو اسے ٹوٹل نکال دیا اب میں منت جیسا میں یہاں پر ٹوٹل ڈیٹا بھی آپ سو سکتا ہوں کہ جو ٹوٹل ڈیٹا ہے وہ یوں ہیں کہ جنوری کے منت کی دو فیصے آئی ہیں فیب کی دو فیصے آئی ہیں میں منت وائز زیٹا بھی دینا چاہتا ہوں میں ساتھ میں منت وائز ٹوٹل کر کے دے اور میں ساتھ میں منت کا نام بھی چاہتا ہوں تو پھر کیسے لکھیں گے میں شروع میں جیسے منت کا نام دینا ہے منت دے دیا اور میں چاہتا ہم منت بھی آجائے اور ساتھ میں پھر سم بھی لکھا ہو آجائے تو یہ یہاں پہ آکے ایرر دے 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 گا کیونکہ جب ہم کبھی بھی اگری فنکشن کے ساتھ کسی بھی کولم کو ایڈ کرتے ہیں اس کے کولم کے ساتھ سے گروپنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور سمپل یہ بات ہے میں منت وائز گروپنگ کرنا چاہتا ہوں جنوری میں نے کتنی فیصہ ہے فیسے گروپنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہوگا اس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہوگا آپ نے کرنے کا گروپ ہے ف منت کے منت کے ساتھ سے مجھے گروپ کر دو ڈیٹا اب جب یہاں پہ کیا ہوگا ایران ہی آئے گا بلکہ جنوری کے مینے کے سم نکال لے گا فیب کے مینے کی سم نکال لے گا میں جنوری کے ساتھ سے مجھے مجھے ڈیٹا دے گا جنوری میں 2400 achieving نے 24000 آگیا ہے اگر اس کو کو اپنے عجل دینا چاہتا ہوں اور پھر میں یہاں بھی منت نہیں دینا چاہتا بلکہ میں چاہتا ہوں سٹوڈنٹ کا رول نمبر آ جائے اور رول نمبر لکھا وہ آیا اور ساتھ میں جو ہے رول نمبر کے حساب سے چاہیے تو پھر میں گروپ بھائی میں بھی رول نمبر کروں گا گروپ بھائی میں بھی اپنے رول نمبر ہی کرنا ہے اب جب ہم پاس ڈیٹا آئے گا وہ رول نمبر کے حساب سے آئے گا کس بچے نے ہنڈر رول نمبر ہنڈر بھائی میں بارہ سار فیز دیئے رول نمبر ونزیرو ون ملے نے ٹوائی بارہ سار ہی فیز دی گئے تو اس طریقے سے جو ہے ہم گروپ بھائی کے کلاوس لگاتے ہیں اور گروپ بھائی کے کلاوس کے ذریعے سے ہم اس کو جو ہے وہ میچ کرتے ہیں کولم کو اور وہ جو ہے اس کولم کو گروپ کرتے ہیں اور اس گروپ کے حساب سے ہم کوئی بھی اگری کے فونکشن لگانا چاہے تو ہم اس کے اندر لگا سکتے ہیں تو آئی ہو آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی تو اب اسی طرح سے اگر میں اپ ڈیٹ کی کیوری لگانا چاہتے ہیں تو اپ ڈیٹ میں چاہتا ہوں میں ایک ہی ریکارڈی میں آپ کو سارا قلعہ کر دوں سب چیزیں چھوٹے موٹے آپ کو ایشوزوں کے لیے ہو جائیں اور آپ ایک سٹرکچر بنا سکے ٹیبل کا اور یہ کیوریز کو اپلائی کر سکیں پھر اس کے بعد میں ایڈوانس اور جواننگ وغیرہ کیوریز ساتھ میں کرا دوں اور نیکس ٹریننگ میں تو صحیح آپ کو ان سٹرکچر آگیا ہے کیوریز آگئی پھر لاسٹ میں ہم سامنی بنانے کے لئے جواننگ کرتے ہیں یا بیوز بناتے ہیں یا ٹرگرز بناتے ہیں ان کے الگ الگ میں ٹریننگ دے دوں گا تو میں اپ ڈیٹ کی کیوری یہاں پر اکرا جاتا ہوں گا اپ ڈیٹ آگا میرے پاس ایک ایڈ ہے میں اس پر کوئی چینجنگ کرنا چاہتا ہوں جب یہ فیس والے کوئی چینجنگ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے جیسے یہاں پر دیکھا ہم نے کہا سیلیکٹ سٹریک سٹریک س ٹی بیئل فیس میں رکارڈ تا وہ میرے پاس سامنے آ جائے گا اب میں اس میں کوچھین کرنا جاتا ہوں کہ میں فیس کا منتھ چینک کرنا جاتا ہوںوتا ہم اس سے بائی مسٹیک ہو گیا اب منت میں نے جنوری لکھا ہو جنوری نہیں تھا ایک مثال ہے مارچ تھا اور میں نے جنوری لکھ دیا بائی مسٹیک تو اب میں اس کے ڈیٹر میں کوئی چیننگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس پرپس کے لیے ہوتی ہے ہم نے پس اپ ڈیٹ کی کوئی کیسے لکھتے ہیں اپ ڈیٹ ہم نے کہا ٹی بیل فیس پھر آپ لکھتے ہو سیٹ سیٹ ون ٹائم لگتا ہے یعنی پوری کیوری میں سیٹ ایک دفع ہوتا ہے پھر جتنے کولم کولم کو چیننگ کرنا ہے آپ نے کولم لگتے جائیں گے کولم کے نام دیتے جائیں گے اور چیننگ کرتے رہنگے لیکن سیٹ اپ کر مانڈ ٹائم لگیتا ہے اب نے کہا میند کے سات اور میں چینج کرنا چا رہا تو اے ف مانڈ میں ایکوال ڈو کیا ہو جائے مارچ ہو جائے اگر میں اور کولم کلنڈ بھی چینج کرنا چاہتا ہوں تو پھر اپ میں کولم لگانا ہے کہ اپنے کولم لگانے دوبارہ سیٹ نہیں لگانا جسے ہم نے ایک ایف اماؤنٹ بھی چیز کرنا چاہتا ہوں اب دیکھیں یہ تو ہم کیوریس سے کر رہے ہیں جب آپ کو اپلیکیشن منائیں گے یا میرے ایڈیو راڈنٹ کی ٹرننگ کو دیکھ لیں وہاں پہ ہم فارم سے کر رہے ہوتے ہیں تو فارم سے تو ہمیں جو ویلی دے رہے ہوتے ہیں تو لیکن کیوریس تو یہ لگے گی تو اس لئے کیوریس پر آپ کو صحیح اس کے سائنٹیکس اس کو بالکل کلیر ہونا چاہیے کہ وہاں بھی اگر آپ کیوری میں مسٹیک کیا تو وہ سٹنگ میں ہوتی ہے اور سٹنگ میں کوئی سائنٹیکس ایرہ نہیں آئے گا جب وہ رن ہوگی ہے جب وہ رن ہوگی ہے اور آپ اسے کیوری انسٹ کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ ایرہ جنریٹ ہو جائے گا اور آپ کے لئے بڑے مشکل ہو جائے گا ان چیزوں کا دیکھنا گیا کیا مسٹیک میں کر بیٹا ہوں تو یہ چیزی جار رکھ لیں کہ اپڈیٹ کیوری میں سیٹ ون ٹیم لگتا ہے اب میں بتاؤں گا کس کی کرنا چاہتا ہے اب دیکھو انہیں یہاں بھی ہمیں ویئر کا کلاوز لگانا ضروری ہے اگر میں یہاں پر ویئر دی لگا ہوں گا وہ تمام ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کر دے گا جتنا بھی ڈیٹا موجود ہے چار ریکارڈ موجود ہے چار کے چار کو چینج کر دے گا تو پھر آپ نے یہاں پہ آکے ویئر کا کلاوز لگانا ہے اور اپنے کا اس کا ریکارڈ کرو جس کی فیس اپڈی ایک چیز یونیک ہے وہ ہے فیس آئی ڈی اب جو میں چینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو فر ایکسیمبل میں یہاں پیا کے اسے والے کو چینڈ کرنا چاہتا ہوں جس میں جنوری لکھا ہوئے اور ون زیرو ون کی فیس ہے نا تو میں اس کو مارچ دینا چاہتا ہوں پھر میں نے کہا فیس آئی ڈی ایکول ٹو کیا ہے چار ہے فور ہے سمجھے سیب وہ اسی فور کو اپ ڈیٹ کرے گا باقی ڈیٹا کو اپ ڈیٹ نہیں کرے گا تو اب جب میں اس کو ایکسی کوٹ کروں گا تو دیکھیں یہ میسیج آ جائے گا اب جب میں یہ ریکارڈ دیکھتا ہوں تو پھر ہم میرے پاس یہاں پر آکے چینڈ ہو گیا ہے جنوری کے جگہ مارچ ہو گیا اور 5500 ہو گیا اگر میں یہ کیوری بھی لگاؤں گا تو اسے مطلب یہ کیوری بھی مجھے جو ہے وہ ڈیفرنٹ آؤپوٹ دے گیا آر نمبر کے حساب سے کیا آ رہا ہے آپ دیکھیں آر نمبر کے حساب سے جو ہے وہ 101 کی 11500 فیس ہو گئی اور 100 کی جو ہے 12000 ہو گئی اور اگر میں منت وائس دیکھتا ہوں تو وہ بھی چینڈ ہو گئے کوپیریٹ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اب جنوری کے الگ فیس دے دیا جنوری کے ایک ہی فیس ہے مارچ کے ایک ہی فیس ہے اس لیے جو ہے ان کو انگوش سے الگ الگ سیپریٹ کر دیا یہ اپ ڈیٹ کیوری اس طرح سے لگتی ہے اسی طرح دیلیٹ کیا اگر میں کیوری لگانا چاہتا ہوں تو ہم نے لکھنا ہے دیلیٹ اور پھر ہم نے کہا ٹیبل کا نام دیا ہم نے کہا ٹی بیل فیس دے دیا اور پھر میں نے کہہ دیا ہم نے کہا اس کا ریکارڈ اڑا دے پھر ہم ساتھ میں ویئر کا کلاوز دنگ ہے میں چاہتا ہوں اس کا ریکارڈ اڑا دو جس کی فیس آئی دی جو ہے وہ 5 ہے تو ہم دیکھیں یہاں پر دیکھتا ہے 5 دیٹا کس کا دیٹا ہے جو 5 ہے وہ آپ کے بعد جو ہے فیب کی فیس تھی تو میں اس کو ریموو کرنا چاہتا ہوں تو ہم نے ڈیلیٹ کی کیلئے لگا دیا اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ یہاں پہ اگر اپنے ڈیلیٹ میں ویئر نہیں لگا تو تمام ریکارڈ کوڑ آ دے گا تو یہ بھی بعض اگر ضرورت پڑتی ہے ہم لوگوں کو لیکن کبھی گلتی سے ہو جائے تو اس میں رول ویک نہیں ہوتا اگر آپ نے ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا تو وہ واپس آپ کا رول ویک ہو کے ریٹرن نہیں آئے گا اس نے بہت احتیال سے لگا ہے کہ اس کو کریں گے اسے اس کی ریکارڈ کو ڈیلیٹ کر دے گا دوسری ایک بات اور بتا دوں کہ چونکہ ابھی ہم نے یہاں پہ پرائیمری کی اور فورن کی ریلیشنشپ بنائی بھی ہے تو چونکہ پرائیمری کی اور فورن کی میں ایک تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ پرائیمری کی ہوگی تو فورن کی ہوگی ایک تو یہ بھی ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے دوسرا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اب اس کوerella ٹیبل کی ڈیلیٹ کر سکتا ہوں آئی بھی ہے تو پھر یہاں پہ شرورٹی بھی ہوتی ہے ہمارے فرائمری کے فرانکی کے یہ بینیفٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اگر اس طرح کے آپ کو ریموو کرنا ہی ضروری ہے تو پہلے آپ اس کا جو ہے وہ فرانکیو ریموو کرو گے یعنی اس کی فیس کو ریموو کرو گے اور اس کے بعد آپ فرائمری کی میں آکے اس کے دیٹا کو ریموو کرو گے جو میں اس وقت موجود ہوں وہ فیس کے ٹیبل میں جو کہ فران کی ٹیبل ہے یہاں کوئی ایشیو نہیں ہے میں کسی کا ریکارڈ بھی ڈیلیٹ کر سکتا ہوں تو یہاں سے ہم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اب دیکھیں میسیج آگے ریکارڈ ڈیلیٹ ہو چکا ہے اب جب میں یہ کیوری چلا ہوں گا تو ریکارڈ نمبر فیس ڈی جو فائف تھی وہ ڈیٹا وہاں سے ریموو ہو چکا ہے تو یہ انسٹ اپ ڈیلیٹ اور اس کے علاوہ سالیک کی کیوری جو بڑی ایمپورٹڈ ہے ہمارے ساتھ سے اس کو دیکھیں پریکٹس کر رہے ہیں ٹیبل کا اسٹیکچر میں نے آپ کو اسی کہا ہے کہ کس طرح کیسے ہم ٹیبل کا اسٹیکچر بناتے ہیں ون ٹو ون ٹو مینی ہم نے بنائی ہے اور ہم نے آپ کو بتا دیا کس طرح کیسے اسٹیکچر بناتے ہیں تو ان چیزوں کی پریکٹس کر رہے ہیں اور اگر کوئی کیوری ہوتی ہے تو ضرور مجھے ڈسکس کریں میں آپ کو یہ بھی ایک بچے کی ریکویسٹ دی اور اسی کہ میں نے یہ کیوری بنائی ہے اگر ایسے کوئی آپ کو میسج ہوتا ہے کمنٹ آئے گا تو اس کے ساتھ سے ضرور میں ریکارڈنگ ساتھ سے رکھوں گا اور اگر چینل میں پسند آئے تو لازمی اس کو سبسکرائب کریں میں چینل کو اور کمنٹ کریں جو بھی آپ کی ریکویسٹ ہوگی اس کے ساتھ سے میں ریکارڈنگ کر کے دوں گا کوئی میرا مشن کوئی خاص نہیں کسی میں ٹارگٹ کو لیکن نہیں چل رہا میں اسی پسند کی ریکویسٹ پر فیلال چل رہا ہوں بعد میں ہم نے سی شاپ کی ریکویسٹ کرتے کرتے پورا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے بعد میں انشاءاللہ طرح کل سے جب پائیتھن بھی سٹارٹ کرلوں گا اور پائیتھن کی ٹریننگ بھی ایسے سٹارٹ ہو جائے گے تو یہ آپ لوگ کی جو ریکویسٹیں اس کے مطابق ہم کام کریں گے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس کے علاوہ کوئی بھی کیوری ہو تو اسے کامنٹس میں بات کریں تو نیکس فردر پی ٹریننگ میں انشاءاللہ رکھتی ہے ٹھیک ہی لحافظ موسیقی